جی میں شوق موجود ہوں آستان فریدیہ ممتاز آباد ملتان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آستان فریدیہ میں تبرکات کے بھرمار ہے اور یہاں خان کعبہ کے غلاف بھی ہے تو غار احرا کے پتھر بھی ہے تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مبارک کی چادت کا ٹکڑا بھی موجود ہے یہاں لاتالات چیزیں موجود ہیں اور اس حوالے سے با قدر طور پر آستان فریدیہ میں زیارت کروائی جاتی ہے اور ملک بھرتے لوگ جوگ تر جوگ شرکت کے لیے آتے ہیں یہ وہی آستان فریدیہ ہے جس کے بعد سو مند کی دیکھ ہے جس میں پانچ بار دیکھ چڑھائی جاتی ہے مختلف قسم کی دیکھ چڑھائی جاتی ہے اور اس کا لنگر ہر خاص سوام کے لیے ہوتا ہے اور صرف لنگر کھانے کے لیے ملک بھر سے لوگ آتے ہیں اس حوالے سے اس آستان فریدیہ کے خلیفہ افضل فرید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم افضل فرید صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کون کون سی تبرکات ہیں اور وہ جو ہے یہ کس طرح سے کن مواقعوں پر اس کی زیارت کا سلسلہ کرواتے ہیں تو بات کرتے ہیں افضل فرید صاحب سے صاحب ماشاء آپ خلیفہ ہیں آستان فریدیہ میں اس کے لاوسط اور آپ مختلف تنظیموں سے بھی وابستہ ہیں آپ ایک روحانی شخصیت ہیں یہ فرمائیے گا کہ آستانہ فریدیہ میں جو زیارت کا سلسلہ کب سے اور آپ کے پاس کون کون سی تبرکات موجود ہیں جس کی زیارت کروائی جاتی ہے ہمارے پاس یہ زیارتیں کافی عرصے سے ہم اسی تاغدوں میں ہم حاصل کریں کسی نہ کسی طریقے سے پریر صاحب کو بہت شوق ہے تو ہم نے جیسے آپ نے زیارت بھی کی ہے ہم نے کافی زیارتیں آپ کو کروائی ہیں اس کے علاوہ اور بھی ہمارے پاس زیارتیں ہیں یہ تمام زیارتیں ہم ربیہ ولی میں ان کی زیارت کرواتے ہیں عام لوگوں کو بھی جیسے حضرت عثمانی غنی رضی اللہ عنہ ان کے ہاتھ سے لکھاوا قرآن پاک کا اس کا عقص ہے ہمارے پاس روزہ رسول جو روزے پر چادر ہے اس کا ٹکڑا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے روزے کا ایک لاف کا ٹکڑا ہے حتیم کا ٹکڑا ہے ایسی بہت زیارتیں ہیں اس کے علاوہ تمام جیسے بڑے بڑے اولیہ کرام ان کے تبرکات بھی ہمارے پاس ہیں اینڈیا میں ایک مزار ہے حضرت لطفی صاحب ان کے اسع کا ایک دستہ بھی ہمارے پاس ہے جو پی نبیت فری صاحب ان کو تحفے میں ملا تھا تو وہ بھی ہمارے پاس ہیں انشاءاللہ اب بارہ ربی اول کو ہم اس زیارتیں کروائیں گے اس کے علاوہ جو دیکھ کا سلسلہ آپ کے ہیں تو پانچ مواقعوں پر جو ہے لنگت تقسیم کیا جاتا ہے بڑے پیمان تو یہ پانچ کون سے مواقع ہیں جب یہ لنگت پڑتا ہے اور تقسیم ہوتا ہے اور وہ کیا لنگت ہوگی جب یہ دیکھ ہم نے لگائی تھی نصب کی گئی دیاں پر تو بارہ ربی اول کو ہم نے اس کی افتتا کیا تھا بارہ ربی اول کو ہم نے پچاس من حلوہ دیسی کی وہ مختلف ڈرائی فروٹس اس میں ڈال کر لوگوں میں تقسیم کیا تھا پھر بارہ ربی اول کے بعد پھر جیسے اپی صاحب کی خواہش تھی کہ میں اور مواقعوں پر بھی یہ لنگر بہنائیں کیونکہ یہ اجمیر میں ایک دیکھ ہے جو دنیا کی پہلی بڑی دیکھ ہے یہ ہماری دیکھ ہے بھی اسی سائز کی لیکن کیونکہ دوسری ہے تو ہم نے ان کی جی بیسے سے اس کا دوسرا نام دیا یہ پورے دنیا میں دو دیکھیں بڑی جو سو من کی دیکھ ہیں جو اس میں ہم پکا سکتے ہیں وہ پانچ سو من تک پکا سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ بارہ ربیوال پر بنتی ہے بڑی گیارنے شریف پر سرکار گوشا سے ہم کے اوٹس کے سلسلے میں خواجاز مہین الدین چشٹیج میری رحمت اللہ ان کے اوٹس کے سلسلے میں بھی یہ بنتی ہے اس میں پانچ محرم کو بابا فرید الدین مسعود اگن شکر ان کے اوٹس کے سلسلے میں اس میں دو تقسیم کیا جاتا ہے پہلے ہم سو من تقسیم کرتے تھے اب ہم نے اس کی مقدار بڑھا دی ہے کیونکہ لوگ بہت زیادہ لنگر لینے کے لیے آتے ہیں دور دور سے اب دو سو من تقسیم کیا تھا اسی طرح دس محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام ان کی بارگاہ میں نظرانہ رقیدت پیش کرتے ہیں وہ پہلے ہم سو من تقسیم کرتے تھے اس دفعہ ہم نے ڈیر سو من حلیم تقسیم کیا ہے لوگوں میں اور انشاءاللہ آئندہ سال ہم خواجہ عثمان حارونی ان کے اس کیسے میں مزدیک کا بنانا شروع کریں گے ڈیر ساتھ ڈیر مکم